فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی اگر کوئی بیوی بہت زیادہ بدتمیز ہو شوہر سے بدتمیزیاں کرے تو اس کی کیا احکامات ہیں دیکھیں بدتمیزی کرنے کا پہلے سبب معلوم ہو کیا شوہر کی مسلسل زیادتیوں پر ہائپر ہو کر اگر بیوی جائز مطالبہ کر رہی ہے جائز بات کہہ رہی ہے اور شوہر اس کو بدتمیزی سے تعبیر کرے جیسے نکھٹو نکمہ پڑھا ہوا گھر کے اندر کام کچھ بھی نہیں کرتا اب بیوی کہتی ہے بھی کچھ کما کے لاؤ کچھ گھر کے اندر راشن وغیرہ ڈلواؤ بچوں کے سکول کے فیس اور بولے جی کھڑی ہو یا تھی صبح صبح بدتمیزی کرنے کے لئے تو یہ کہاں سے بدتمیزی ہو گئی جائز مطالبات کو بدتمیزی کا نام دے کے اپنے جان چھڑانے والا نکھٹو اور نکمہ وہ گناہگار خود ہوگا بیوی گناہگار نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے بیوی شوہر کی کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی نکمہ پن نہیں ہے بعض مزاج کی تیز ہوتی ہیں غصے کی تیز ہوتی ہیں کتنی بہنیں ہمیں میل کرتی ہیں خط پر لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب بس مزاج کی بڑی سخت ہوں پہلے شوہر کو برا بھلا کہہ دیتی ہوں گالیاں تک بگ دیتی ہوں بعد میں بڑی ندامہ شرمندگی ہوتی ہے اب کیا کروں تو ایسی اگر کوئی بہن ہے جو شوہر سے بے جابت تمیزی کرتی ہے تو یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت گناہ کبیرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں یعنی شوہر کے احسانات کو نہیں مانتی ہیں اور پھر سرکار نے یہ بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں ایک آخری جملہ کہا جو بہنوں کے ذہن کے اندر واقعی وہ کلک کرے گا یہ بات کہ وہ اکثر ایسے ہی کرتی ہیں کہ سرکار نے شاہر فرمایا یہ ناشکری کی ایک صورت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ عرصہ درازت تک اچھا سلوک کرے اور پھر کوئی ایک بات ناغوار اس کے سامنے کر دے تو وہ بیوی کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے انہیں سارے احسانات بھلا کر وہ دو منٹ میں آکے بدل لیتی ہے اس قسم کی جو ڈبل پولیسی والی بہنیں ہیں اور دورخی بہنیں ہیں کہ سونے کا سیٹ آئے تو جی میرے ساتھ اچھا شوہر تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر اور اگر وہ تھوڑی سی ایسی ناغوار بات ہو جائے کہ وہ کسی کی شادی بیانے لے کر نہیں گیا یا ان کا مطلوبہ شادی کا جوڑا جو شادی کے اندر پہننا تھا وہ نہ دلوا سکا تو میرے شوہر سے زیادہ برائی کوئی نہیں ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے پوری زندگی میری اجیرن کر دی ہے حرام کر دی ہے تم میری زندگی تباہ کر دی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہماری بہنیں دو منٹ میں شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں تو بہنیں یہ نہ کہیں کہ مفتی صاحب نے تو آج بہنوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں میں نے شروع میں پہلے شوہر کو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں آپ عالمہ فاضلہ ہوں یاد رکھیں تعلیم شرع یہ کہتی ہے حکم شرع یہ ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے اس لئے توبہ کریں اور شوہر سے معافی طلب کر لیں